موسیقی اسفان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخان پر بیٹھا ہوا تھا دسترخان اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخان اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو عورت نے حکم کی تعمیل کی اور جب اس نے فقیر کا چہرہ دکھا تو دھاڑے مار کر رونے لگی اس کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے اس نے بتایا کہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا تھا وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابق شوہر تھا چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخان پر ایسے ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ آج کھا رہے ہیں اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں دو دن کا بھوکا ہوں اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دو یہ شخص دسترخان سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی کہ اسے لہو لہان کر دیا نہ جانے اس فقیر نے کیا بددوا دی اس کے بعد اس کے حالات دگرگوں ہو گئے کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ شخص فقیر و کلاش ہو گیا اس نے مجھے بھی طلاق دے دی اور اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی شوہر بیوی کی یہ بات سن کر کہنے لگا کہ بیگم کیا میں آپ کو اس سے بھی زیادہ تاجو خیز بات نہ بتاؤں اس نے کہا کہ ضرور بتائیے شوہر کہنے لگا کہ جس فقیر کی آپ کے سابق شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی تھا گردش زمانہ کا ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اس بدمست مالدار کی ہر چیز مال کوٹھی حتی کہ بیوی بھی شین کر اس شخص کو دے دی جو فقیر بن کر اس کے گھر پر آیا تھا اور چند سال بعد پھر اللہ تعالی اس شخص کو فقیر بنا کر اسی کے در پر لے آیا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے